بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیسے آپ سب امیت کرتے ہیں خیریت سونے میں کیف اللہ آج میں اور آپ سب کو میرا بلاغ میں سواگت ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ سے کہ آپ لوگ جو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیئے ویڈیو کو لائک کر دیئے اور کمیس کر کرنا بلکل نہیں بھولیے گا تو آج جو نا ہم اپنے گاؤں کو آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارا گاؤں کتنے دور میں بس ہوا کتنے مکانات یہاں پہ ہیں وہ ساری چیز ہم آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو جو ہے نا آج ہم اپنے گاؤں کے مسجد بھی دکھائیں گے تو دیر نہیں کرتے ہیں سیدھے آپ کو چلتے ہیں گاؤں کے کچھ ایریا کو دکھاتے ہیں اور مسجد کو دکھاتے ہیں تو آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا چلیے چلتے ہیں تو آپ سبھی کی جو ہے میرا گاؤں میں سواگت ہے یہ میرا گاؤں کا چورہا ہے یعنی بازار ٹائپ پہ ہے تو یہ ادھر کا دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ مسجد کا جو اریا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں مسجد ہمارہ مینار วก میں باز nhất ہمارے میرا اس کے بعد اس سیڑ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاؤں جو ہے پسٹنے دکھائیں آپ کو اپنے مقان دیکھ رہا ہے یہ سب جو ہیں نا گاؤں کے مکان ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو نا پیڑ بھی بہت زیادہ ہے کناری کنارہ پہ بیچ میں بھی ہے اور یہ جتنے بھی مکان ہیں یہاں پہ سارے پکے مکان ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ یہ دیکھیں یہ جو ہے پوراپ کا اس سائڈ میں بہت زیادہ کھیت بھی ہے اور یہ دیکھیں کتنا دور تک جو ہے بسا ہوا تار کا پیڑ اور اس سائیڈ میں دیکھیں یہ مدرسہ کا چھات آپ کو دیکھ رہا نیچ دیکھ رہا ہوگا آپ کو نیچے میں اور یہ بگل میں مسجد ہے مسجد بہت بڑی مسجد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر میں نے جہاں آپ کو ایک دکھایا کہ یہ جو روڈ جا رہا ہے یہ آپ کو چلا جاتا جمنے گیا کے طرف جو آپ کو سامنے دیکھ رہا ہے جو لوگ آ جاؤ رہے ہیں تو یہ ہمارے گوہوں کا جو ہے دکھین سائٹ کا یہ جو روڑ ہے یہ چورہ سے ہوتے ہوئے یہ جو ہے جمنے ہوتے ہوئے یہ گیا کے طرف جاتا ہے اور جب پھر آپ یہاں سے اس سیڑ میں موریں گے یعنی پوریف کے جانب تو یہ پھر آپ کو جو ہے چاکن بجار ہو کر چاکن بجار کے طرف جانے کا راستہ ملتا ہے تو یہ چاکن وزار کی درستہ یہ سب جتنے دکانے آپ کو دیکھ رہا ہے یہ سب مدرسے کا دکانے یعنی مسجد کا دکانے اور اس سیڈ میں آپ کو پیچھے جو ہے اور جب روڈ نکل جاتا ہے تو آپ کو جو ہے باہر میں صرف خیت ہی خیت دیکھتا ہے تو اس سیڈ میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا آسانی سے اور پھر ایدھر ہم جب یہ جو ہے ہمارے گاؤں کا مینچو رہا ہے دیکھیں یہ جو ہے نا یہاں پہ ساری گاڑیاں یہاں پہ لگی ہوئی تھی یہاں پہ تقریباً بیس سے پچیس آٹو لگی رہتی ہے یہاں پہ ابھی فیلال کچھ آٹو لگی ہوئی ہے کیونکہ باقی جو آٹو ہیں وہ بازار میں چلی گئی ہے جو ہمارا اریا کا سب سے بڑا جو بازار چاکن بازار وہاں تو اس سیڈ میں دیکھیں یہ جو ہے اتر جانب کا جو ہے روڈ ہے یہ اس سے جو ہے ہم بیلا کے طرف جاتے ہیں اور یہ ادھر ہے دیکھیں کتنے سارے جو ہے مکانات ہیں ادھر بھی اور ادھر روڈی سیڈ میں جا رہی ہے جو کی جہانا آباد اور پٹنا جانے کے لئے اس روٹ سے ہم جا سکتے ہیں پیچھے میں جو ہے کھیت بگر آپ کو دیکھ رہا ہے یعنی کہ جو آپ کو ہریا ریپیڑ جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ باہر کا اریا ہے ہمارے گاؤں کا باہر کا تو آپ جو ہے مدرسے کا مسجد کا جو ہے مین گیٹ پہ آ گئے ہیں اور ہم جو ہے ان کر رہے ہیں تو مسجد میں جانے سے پہلے ہمیں جو ہے مدرسے میں ان کرنا پڑتا ہے تو یہ مدرسہ میں ہم ان کر رہے ہیں اور یہ جو ہے نا ہم یہ یہ مدرسے کا جو ہے سیڑھیاں ہے تو یہ سیڑھیاں کے دوارہ جو ہے ہم مدرسے کے چھت پہ جاتے ہیں تو یہ اس کے دوارہ ہم چلے جائیں گے مدرسے کے چھت پہ تو ادھر ہو گیا پھر آگے جب ہم بڑھتے ہیں اس سیڈ سے تو اس سیڈ میں جو ہے ہم مدرسے میں جا رہے ہیں اور اس سیڈ میں آپ کو جو نل دیکھ رہا ہے آپ کو ہلکہ ہلکہ سا یہ مدرسے کا جو ہے وجو کھانا ہے اس سیڈ میں جو ابھی بند ہو چکا ہے تو آگے میں جو ہمیں اس کو دیکھائیں گے تو ادھر ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو دیکھ رہا ہے سامنے یہاں پہ ایک گیٹ سا دیکھا آپ کو تو اس سیڈ میں جو ہے نا یہ مدرسہ ہمارا ہے دیکھیں اندر اندر کا لک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے گاؤں لچمیپور کا مدرسہ ہے یہاں دیکھیں کتنا خوبصورت یہ ہمارے گاؤں کا مدرسہ ہے یہاں جوہینے کئی کلاسیں لگتی ہیں جیسے کہ ہپس کی کلاس ہوتی ہیں ناظرہ کی کلاس ہوتی ہیں اور بچوں لوگ کو دینی تعلیمات بھی یہاں پر دی جاتی یہ ہمارے مدرسہ کا دفتر ہے یہ بہت بڑا براندہ اوپر میں پھر چھاتے پہ پہ اور اس کی جو کلر کیا گیا یہ سامنے آپ کو عید مبارک دیکھ رہا ہوگا جب عید آتی ہے تو ہمارے گاؤں میں لوگ اس کو سجاتے ہیں اور بعد پھر یہاں لکر رکھ دیتے ہیں تو یہ ہمارا مدرسہ آپ کو کیسے لگا ہمارا مدرسہ یہ جرور آپ کا ہمیں کمنٹس بتائی گا اب ہم مسجد میں ان کر رہے ہیں تو مدرسہ کے بعد ہمیں مسجد ہے اور یہ مسجد کا وجو کھانا ہے ابھی جو کہ آپ گندگی دیکھ رہا ہوگا کیونکہ ابھی صبح کا فضل کے نماز ہوئی اس کے بعد جو ہے نگندگی تبھی صفائی کی کام بھی یہ چل رہا ہے اندر میں وہ بھی ہم دکھائیں گے تو یہ سائیڈ میں جو ہے نا وضو کھانا ہے جہاں پہ ہم لوگ وضو کرتے ہیں یہ پورا ایریا دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں اور ہمیں کمنٹس بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہمارا جو ہے نا مسجد یہ وضو کھانا یہاں پہ کوئی کمی ہے تو بتائیے گا تو یہ ہمارا جو ہے وضو کھانا ہے جہاں ہم لوگ وضو کرتے ہیں اور یہ ایریا جو ہے ما شاء اللہ بہت ہی بڑے ایریا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پھر اس کے بعد ہم آپ کو آگے دکھائیں گے ابھی تو یہ وضو کھانا کے ایریا آپ دیکھ رہے ہیں اور جو ہے نا بیٹھنے کے لیے لوگوں کو سہولیات کے لیے جنہوں اوچے اوچے جو ہے آپ کو پیلر ٹیپے بنا دیا گیا ہے اب ہم اس سائٹ سے جو ہے نا مسجد میں ہیں ان کریں گے تو یہ ایریا جو ہے اب مسجد میں ہم اندر کے طرف ان کر رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر سارے طرف جو ہے جو ہے پیلز بچھا دیا گیا ہے پورا میں اور ابھی جو ہے نا کام جاری ہے دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے نا ہم اوپر سے ایک سین لیے ہے مسجد کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کچھ دیکھتا ہے ہمارا مسجد بیچ کا حصہ کا جو دیکھتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگایا ہے ماشا اللہ یہ ہے ہم باہر سے بیڈیو بنا سکتے تھے لیکن دور سے بنانا پڑتا ہے اس لئے ہم مسجد کے چھت پیسے ہی تھوڑا سا یہ بیڈیو ہم نے دیا اور آپ کو پھر ہم ادھر سے دکھاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ایریا بھی جو ہے دیکھیں یہاں پہ یہ مغاجم صاحب ہمارے ہیں جو ابھی صفائی کا کام کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں آپ ادھر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ تو یہ ہمارا گاؤں لچمی پور چاکن گیا بیہار میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے اندر کی مسجد میں جائے لیں گے تو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ان کی کلر ہو چکا ہے اور اندر بھی پورا ٹیلس بیچھا دیا گیا ہے اور ابھی کام جو ہے ہمارا مسجد ہے اندر کنٹرکسن ہے یعنی کام ہوئی رہا بھی نیچے کی فلور ہوا ہے اوپر والی فلور ابھی نہیں ہوا سیکنڈ فلور نہیں ہوا ہے اور تھٹھ فلور کی بھی کام باقی ہے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ ہم جو ویڈیو کو نا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو سب چیز آپ کو آسانی سے دیکھیں تھوڑی لمبی ہو جائے لیکن آپ کو سب کچھ دیکھ جاؤ سا ہی سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ جو ہے نا یہ دونوں طرف چھوٹے چھوٹے سے گمبت بنا دیا گیا اور چاند ستارہ اس میں بنا دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ ابھی کام چلی رہا ہے ابھی پڑا کام مکمل نہیں ہوئی نیچے آگے جو فرنٹ کا جو پوشن ہے وہ جو ہے نا کام اس پہ ہوا ہے اور باقی نہیں ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کہ ادھر جو ہے یہ اس طرح کچھ ایریا ہے اور کچھ اس طرح سے اس کا جو ہے نا دیکھتا ہے آپ کو کیسا لگا ہمارا مسجد کا یہ سامنے والے یعنی فرنٹ کا ایریا آپ ہمیں کمنٹس میں جرور بتائیے گا اور ہمارے جو ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے فیملی اور جو ہے دوستوں کے ساتھ یہ ہمارا ویڈیو کو جرور سیئر کیجئے گا تاکہ ہمیں جو ہے حیمت مل سکے کہ ہمارا جو ہے آپ لوگ چاہنے والے ہیں میرے اور ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو میں آپ کو اسی طرح سے جو ہے نا ہمیسا جو ہے نئی نئی ویڈیو آپ کو اچھی ویڈیو آپ کے سامنے میں لائے کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ اب جو ہے اس سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو اب جو ہے نا ہم اب اندر کی طرف جا رہے ہیں اور اندر کے حصہ کو آپ کو دکھاتے ہیں کتنا خوبصورت اندر میں لگتا ہے تو چلیے چلتے ہیں اندر کی طرف تب باہر کا تھوڑا تھوڑا سا آپ کو نیچے کا حصہ آپ کو دکھاتے ہیں پہلے اس کے بعد پھر ہم نا اندر کی طرف چلیں گے تو یہ دیکھئے اب ہم جا رہے ہیں اندر کی طرف یہ اندر دیکھیں کتنا جو ہے یہاں پہ پیلر ہے اور جس پہ اوپر میں جو ہمارا گمبت ہے وہ ہے تو فیلالہ بھی نیچے کے دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے مواجم صاحب جو ہے اندر صفائی کا کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں سامنے جو میرا جو ہے وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ مواجم صاحب کام کر رہے ہیں اور اس سائیڈ میں جو ہے نا ایک چھوٹا سو روم ٹائپ پہ ہے جہاں پہ ہمارا مسین بہر گرہ رکھا ہوا ہے یہ گودریج ہے جب بھی کام چلے اس لئے سب ادھر ادھر ہے آپ کو جب پورا فینس ہو جاگا تو ہم پورا پھر سے ویڈیو بنا کر آپ کو ضرور دکھائیں گے تو یہ دیکھیں جو ہے نا یہ سب پیلر کا سب میٹلس لگا دیا گیا ہے مارگل لگا دیا گیا ہے یہ جو ہے نا یہاں پہ مائک سامنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو یہ دیکھیں آپ یہ لچمیپور مسجد ہے جامہ مسجد جامہ مسجد لچمیپور چاکت گیا بیہار اس ایریا کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں ادھر اور ابھی جو ہے نا امام صاحب جہاں پہ نماز پڑھاتے ہیں وہ اس ایریا میں ابھی کام باقی ہی ہے ابھی نیچے میں تو اس سیڈ میں دیکھیں اس سیڈ میں یہاں امام صاحب جو ہے نماز پڑھاتے ہیں یہاں پہ اور یہ جو ہے نا میمبرز ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میمبرز جس کو بولتے ہیں آپ اس کے بعد ادھر کا ایریا دیکھیں آپ پوری مسجد کا ایریا آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کو جو ہے نا جو نہیں دیکھے وہ آپ کو میں ویڈیو کے دوارے آپ کو دیکھا رہا ہوں دیکھیں موجمسہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اوپر کی جو ہے پینٹ کی کام ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کام ہو چکا ہے لیکن کچھ کچھ کام ابھی بہت باقی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ چاروں طرف کے ایریا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ جمع مسجد لچمی پور ہمارے گاؤں میں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پینٹ ہو چکا ہے فین لگا ہوا ہے کھڑکی ہے اور بھی کام باقی ہے اس سیڈ میں دو کولر ہے یہ کولر رکھا ہوا ہے جو گرمی کے زیادہ گرمی ہوتا تو اس کولر کو چلایا جاتا ہے یہ اس سیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ اوپر میں ڈیجائن پھول وغیرہ بنایا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کا جو ہے کہنا تھا کہ آپ مسجد کو دکھائیے تو اس لئے ہم مسجد کا ویڈیو جو ہے بہت سولو کر کے بنا رہا ہے کیونکہ آپ لوگ سب چیز کو باریکی سے دیکھ سکے دیکھیں آپ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ مسجد کے اندر کا حصہ ہے نیچے کا فرسٹ فلور کا حصہ ہے اور یہ جو فلور ہے نیچے سے تقریبا آٹھ سے جو ہے نا دس فٹ اوچھا روڈ سے اوچھائی پہ یہ بنایا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں اب جو ہے نا یہ ہم آگئے ہیں تھوڑا سا مسجد کے چھپے اور اس پورسر سے آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ادھر سے کتنا خوبصورت لگتا ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ مسجد جو ہے نا اس ایریا میں ایسا مسجد جو ہے ہم نے کہیں پہ نہیں دیکھا یہ صرف یہی لچمیپور جمع میں ہے اور کہیں پہ نہیں ہے تو چلیے اب ہم جو اوپر یہ ٹنگ کی مسجد کا ہے یہ تینوں ٹنگ کی دیکھ سکتے ہیں اب ہم اوپر کی طرف چلتے ہیں یہ اوپر کے حصہ یہاں پہ دیکھئے خات ہے جو جنازہ جاتا ہے اس پہ یہ دو خات یہاں پہ رکھا ہوا ہے جنازہ کو لے جانے کے لیے مٹے دینے کے لیے یہ اوپر کا کام جو ابھی ادھورا ہے ابھی کام ہو رہا ہے تو آپ کو دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سمان بکھرا ہوا ہے باس بلہ ڈالا ہوا ہے اور کام ابھی بھی یہاں ہو رہا ہے یعنی ابھی ہم چلتے ہیں اوپر کی طرف سب سے جو ٹھٹ فلور ہے اوپر تو یہ سب سے پہلے ہمارے سامنے جو دیکھتا ہے منار سیڑھی بھی یہ ہے تو ہم سیڑھی آپ کو نہیں دیکھائیں کیونکہ ویڈیو بہت لنبا ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھئے یہ چھت پہ ہم چلے ہیں اور چھت پہ آپ کو بتایا کہ کام ہمارا بھی جو ہے نا لگتار ہو رہا ہے اور ادھر منار ہے اور یہ ہمارے جو ہے نا مین گمبت آپ کو جو ہمارا ویڈیو میں دیکھتے رہا تھا ہمیسا یہ ہمارے نا مسجد کا مین گمبت ہے یہ بہت ہی اوچھا ہے نیچے سے دیکھنے پہ اب ہم آپ کو گاؤں کا ایریا دکھاتے ہیں اب مسجد کے چھت پہ تو ہم آپ کو کئی بار بتایا تھے کہ ہم مسجد کے چھت پہ جب جائیں گے تو آپ کو سارا گاؤں کا ایریا دکھائیں گے تو یہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ جو ہے نا پسٹیم کا ایریا ہے پورا جس طرح میرا بھی مکان ہے یعنی پیلا مکان کے بعد میرا مکان ہے یہ ایریا دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ماشاءاللہ اتنا خوبصورت تو ہنا جو ہے ڈرون سے جب لیں گے نا تو اور خوبصورت لگے گا خیر مسجد کا چھت پہ سے لگ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ گاؤں کا ہیریہ ہے اور اتنا سٹا سٹا گھنہ گھنہ جو ہے نا بستی ہے یعنی گاؤں ہیں ایسا کہیں پہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے تب دیکھ سکتے ہیں ادھر جو ہے نا اب یہ جو ہے نا اب یہ ہم پورا بھی جو ہے نا آپ پسچیم کے ایریا کو دیکھ رہے ہیں سکت پسچیم کی ہی ایریا اتنا زیادہ گھنہ آپ کو دیکھ رہا باقی تب پورا گاؤں آپ کو دیکھنا باقی ہی ہے چلیے اب ہم آپ کو اتر کا جو ہے نا اتر کا جو بچ رہا ہے اتر کے طرف یہ اتر کے طرف کا ہے یعنی اتر جانب کا یہ گاؤں ہمارا ہے ادھر دیکھئے ادھر بھی کتنا زیادہ مکان ادھر ہے اتنا کتنا گھر ہے ادھر یہ ہمارا گاؤں بہت بڑا ہے لچمیپور ہے نا اس ایریا میں یہ جو ہے نا چاکن بیلا گنج میں پڑتا ہے دیکھئے اب آپ کو پورا ف کے طرف دیکھاتے ہیں تو اس ایریا جو ہے نا یہ پورا ف کے گاؤں ہمارے گاؤں پورا ف کے طرف ہے آئے ایریا ہے یہ دیکھئے کتنا زیادہ اور اس کے بعد جو ہے نا پورا خیت ہو جاتا ہے یہ ہمارا مسجد کا منار ماشاءاللہ ہمارا گاؤں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمیں کمنٹس میں جرور بتائیے گا دیکھئے کتنا زیادہ جو ہے نا مکان ہے یہ پورا ف کا ایریا ہے اس سیڈ میں اور میں اور پورا ف کے ایریا کو اور بھی دیکھاتا ہوں تو کچھ اتر بھی ہے کچھ پورا بھی ہے یعنی ہم کونے سے بھی لے رہے ہیں اب ہم پورا ف کو جو ہے نا یہ پھر ہم اتر کے طرف آگئے اب ہم پورا ف کو جو نا پورا بھلے حصہ دکھاتے ہیں تو آپ دیکھئے یہ کتنا زیادہ پورا میں مکان ہے اتنا مکان ہے کہ اگر ایک چھت پہ آپ چھڑ جاتے ہیں تو لگتار سارے گھروں میں چلے جائیں گے آپ کو اترنے کی چھت پہ سے جرورت نہیں ہے یعنی آپ پورے گاؤں میں نا گھوم جائیں گے آپ جو ایک مکان میں آپ چلے گئے تو ایک چھت پہ سے دوسرے چھت پہ دوسرے پہ سے تیسرے پہ تیسرے پہ سے چوتھے پہ اسی طرح سے آپ پورے مکان مطلب لچمی پور آپ گھوم سکتے ہیں صرف اگر بیچ میں روڈ نہ ہو تو روڈ اگر نہ ہو تو آپ پورا لچمی پور گھوم سکتے ہیں آئیے اب ہم جو نا آپ کو دکھین کے طرف دکھائے آپ کو پسچم دکھا دیا اتر دکھا دیا پوراب دکھا دیا اب ہم آپ کو دکھین کے طرف دکھاتے ہیں تو آئیے یہ دکھین کے طرف مکانات ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں اس سڑ میں آپ کو یہاں سے دکھ رہا ہے دکھین کی طرف ہے اور دکھین اور اتر کا مکان تو کچھ بہت سارا دیکھتا ہی نہیں ہے کیونکہ بہت دور تک ہے آپ کو تھوڑا سا مکان دکھ رہا ہوگا ادھر اور پسچی میں بھی آپ کو وہ گھر دیکھ رہے ہیں جو مسجد سے نہیں دیکھے باقی مسجد سے بہت دور دور پہ ہیں ایک کلومیٹر دوری کے پہ مکان ہے اور ہمارے کہاں جو ہے نا وہ آئیڈیا کا ٹاور بھی ہے اور یہ دیکھئے یہ میرا گاؤں کا مین چو رہا ہے یہ مین چو رہا ہے آپ کو دکھائی چکے ہمارے گاؤں کا مین چو رہا ہے آپ کو سارا دور levالو سارا دور سارا دور سارا سارا موسیقی